بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک یوہن افیشل سکول بھنی گالا کمپس کی جانب سے میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے گریڈ 3 کی اسلامیات کے سبق نمبر 1 کی طرف لے کر جاتی ہوں تو بچوں صفحہ نمبر 9 کے اوپر دیکھئے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام تو بچوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام بہت سارے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جی اللہ تعالیٰ کے نام صفاتی نام ان کی تعداد 99 یعنی 99 ہے اور بچوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنے سارے نام کیوں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری خوبیوں اور صفات کا مالک ہے ہر خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ایک الادہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت کو ظاہر کرتا ہے اب بچوں میں آپ کو مثال کے طور پر یہ بات سمجھاتی ہوں کہ مثال کے طور پر ایک بچے کا نام دانش ہے اور اگر اس بچے نے قرآن مجید خفز کیا تو لوگ اسے حافظ بھی کہتے ہیں اور اگر وہ بچہ بہت اچھی کی رات کرتا ہے تو اسے کاری بھی کہہ کر پکارتے ہیں لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ اس بچے کا ذاتی نام تو دانش ہے مگر حافظ اور کاری اس کے صفاتی نام ہیں جو اس کی خوبیوں کو ظاہر کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کا نام احمد ہے لیکن سچائی اور ایمانتداری کی وجہ سے بھی ان کے صفاتی نام ہیں یعنی کہ لوگ انہیں صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے بلکل اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہیں اللہ تعالیٰ جو ہیں اللہ تعالیٰ کا نام ذاتی اللہ تعالیٰ ہے مگر ہم یہ بھی چانتے ہیں کہ وہ ساری دنیا کو رزق دینے والا ہے تو اسے رازق الرزاق یعنی رزق دینے والا کہا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے قدرت رکھتا ہے اور اسے القادر یعنی قدرت والا بھی کہتے ہیں وہ بہت مہربان ہے الرحیم ہے تو اسے الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے یہ سارے اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو ظاہر کرتے ہیں اور بچوں اللہ تعالیٰ کی ان صفاتی نام کو اسماع الخسنہ کہا جاتا ہے اسماع الخسنہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام قرآن مجید میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اچھے ناموں کے ساتھ یاد کیا کرو جب ہم اللہ تعالیٰ کو ان کے اچھے ناموں کے ساتھ یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرتے ہیں ہماری حاجات کو بھی پورا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نام کس طرح صفاتی نام کس طرح الوخاب المومن الباری الفتاح البصیر الرحمن الرحیم وغیرہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں تو آئیے بچے ہم اب اس کی مشک کی طرف چلتے ہیں ہمارا سب سے پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی تعداد کتنی ہے تو بچے اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام 99 ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اندر بہت ساری صفات ہیں اور ان صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی 99 نام ہیں سوال نمبر دو ہے اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں کو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں کو بچے اسماع الخسنہ کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیارے نام سوال نمبر تین ہے صفاتی ناموں کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا تو صفاتی ناموں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالی خود فرماتے ہیں اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اور ان اچھے ناموں سے اسے پکارتے رہا کرو بچو یہ آج آپ کا ہوم ورک آپ نے اپنی اسلامیات کی نوٹ بک میں بہت اچھی اچھی رائٹنگ کے ساتھ سوالات لکھنے اور پھر ان کے جوابات بھی تحریر کرنے ہیں ہم آپ نے آخری کوئسٹن کی طرف آتے ہیں ہمارا آخری کوئسٹن ہے خالی جگہ پور کریں کیجئے تو بچو اللہ تعالی پہلا نمبر ون ہے اللہ تعالی بہت ساری خوبیوں اور صفات کا مالک ہے اللہ تعالی کا ذاتی نام اللہ ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے بچو یہ آج آپ کا لیسن تھا لیسن کو ریڈ کیجئے اسے سمجھئے اور اسے پڑھئے تاکہ آپ کو اللہ تعالی کی ذات اور صفات کے مطلق مکمل آگئی حاصل ہو آخر میں یہ بتاتی چلوں کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ اللہ تعالی کے ننانوے یاد نام جو ہیں حدیث نبوی ہے کہ اللہ تعالی کے ننانوے نام یاد کرنے والا جنت میں جائے گا تو بچو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے نیکس ٹائم انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ